ہیلو ہیلو فرینڈز کو ایسے ہیں آپ لوگ آئے آپ کے بہت اچھے ہیں تو فرینڈز آج کا بلوگ جو سٹارٹ کروں فرینڈز سے ہے ٹوزڈے کا تو فرینڈز ٹوزڈے کو سب سے پہلے میں اٹھ گئی تھی اور اٹھنے کے بعد فرینڈز جائے بغیرہ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے بلوگنگ سٹارٹ کرتی تھی اور سب سے پہلے تو میں نے کچھن ساف کری ہے فرینڈز کیونکہ سال میں ایک بار آتی ہی پنواسی ہوتی ہے اور ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی کلیننگ وغیرہ کرنی چاہیے اور کلیننگ کرنے کے بعد فرینڈز میں نے مسین وغیرہ بھی لگا رہی تھی تو میں کپڑے وغیرہ بھی ادھر دھول رہے تھے ادھر پہ میں کچھن بھی ساف کر رہی تھی اور باقی میرا کچھن وہ جو گھر کی ساف صفائی ہوتی ہے وہ میں نے کر لی تھی اور اسی طریقے سے میں کرتی ہوں کام وغیرہ سب سے پہلے میں جھاڑ پوچھے ہی کرتی ہوں کچھن کا کام میرے کو زیادہ نہیں لگتا کیونکہ کچھن کا کام نہ ہے دیسے کہ وہ ادھر پہ آکے کرنا ہوتا ہے اور پورے گھر کو میرے کو پہلے سمیٹنا پڑتے تھے سافی والی جگہ ہے تو وہاں پر بھی کوپی کتابیں فیل جاتی ہے اور جو کور وغیرہ وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بیٹھنے سے نہیں دھر ہو جاتے ہیں اور ادھر پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی رہتا ہے اور جو دوسرا والا کمرہ ہے نا جو سواستیک والا کمرہ ہے اس میں تھوڑا اس میں ہی صاف صفائی کم کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ابھی کوئی بیٹھتا نہیں ہے تو فرنڈس آپ لوگ مہین مت کرنا کیونکہ میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے وائس ریکارڈ کرتے سمیں تو بڑے مشکل سے ہی میں نے یہ وائس ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی اس سمیں پہ درد ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگ کے لئے تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتے تو کرنی پڑتی کوئی بات نہیں ہے اور بات کرتے کرتے میں نے یہ دیکھئے یہ میں نے بھرتن بھی دھو دی ہیں اپنے سارے کے سارے اور جو میرا چاہے کا وہ ہے وہ میں بھول گئی تھی پھر جو پہلے تو میں نے سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ میرے سارے بھرتن ہو گئے پھر میں نے سائر میں دیکھا کیونکہ وہ اوپر کے سائر میں رکھا ہوا تھا اور تھوڑا سائر یہ نیچے کے سائر میں نہ کر دوں گی اس سے پہلے کیونکہ میں نے نا سام کوئی دھو دیا تھا تو میرے کو چاہتا چاہتا چاہت نہیں پڑی تھی اور یہ دیکھیں اور بات کرتے کرتے میری کلیننگ ہو گئی ہے اور اب میں یہاں پر میں دودھ وغیرہ بھی بھار رہی تھی کیونکہ فرنٹ دیکھو وہ دودھ وغیرہ بھی بھارنا بھی ضرور ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے کہیں جانا ہے وہاں کی تیاری کروں گے اس نہانا دھونا بھی ہے اور فرنٹس میں نے یہ نہانے سے پہلے کا ویڈیو آئے بس میں نے بال وغیرہ بنا لیے تھے اور نا پال میں نے واش بھی کرنے تھے تو اس کے وقت سے میں نے پوائنٹل بنا لیا تھا اور کپڑے نا تھوڑے زیادہ ہو رکھے تھے تو اس کے وقت سے میں نے مسین بھی لگا دی تھی اور تھوڑے موٹے موٹے ہو رکھے تھے جیسے کہ میرے ہزبن کے کپڑے زیادہ ہو رکھے تھے جنس وغیرہ تو میں جنس وغیرہ نا ہاتھ سے نہیں دھوتی جیسے کہ اپنے کپڑے تو دھولیں ہزبن کے مونا نہیں دھوتی اب نہیں دھوتی ہاتھ سے کیونکہ ہاتھ میں آپ کو پتہ ہی ہے میرے چھوٹ بھی لگ ہوئی ہے اور اس میں محنت بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور سوکتے بھی کم ہیں تو یہ دو تین چیزیں میرے کو اچھی نہیں لگتے اس کے وقت سے میں نا مسین کا استعمال کر لیتی ہوں اور سوہستی کے بھی پتلے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے دھول جاتے ہیں تو فرنٹس اب میں میوزک لگا رہا ہوں میرے گلے میں اب بہت درد ہو رہا ہے تو پلیز آپ مائن مت کریے گا ٹھیک ہے اوکے فرنٹس تو ایسی ہوئی ہیلو فرنٹس تو کیسے ہیں تو فرنٹس آج ہے پنیما ہے آج پنواسی بولتے ہیں ویسے تو فرنٹس آج گروہ نانک بٹھ دے ہے گروہ نانک جنتی ہے تو ہیپی گروہ پورپ کی بہت بہت سب کام نے آپ کے گھر میں گروہ نانک کسی کسی مناتے ہیں پلیز بتائیے گا کمیل کر کے اور میں آج جارہوں سوہستی کو لے کر گروہ دوارے جارہوں متھا ٹکانے یہ ہے سوہستی اور سوہستی تھیار ہو گیا سوہستی کب سے تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے میں بھی بس تیار ہوں بس ہم نکلیں گے سمیں پر اور میں ریڈ ہوں یہ دیکھو اور فرنٹس ہی دیکھو یہ سوہستی نے پورا دکھا دیا اچھر دانی کو کسی کسی کر دیا اور جو میرے کانا جی ہے نا وہ یہیں پر روکیں گے کیونکہ فرنٹس میں سام کو آ جاؤں گی اس کے بعد میں کل کل سایت میں جاؤں گے اپنی ممی گھر پر فرنٹس دیکھو بھی نا وہ سکول سوہستی کو لے کر جاتے ہوں میں اور آج تو وہ وہاں بہت زیادہ بھی تو پھر کانا جی پریشان ہو جائیں گی کانا جی کو ایسے ہوتا ہے نا وہ ایک بھگوان ہے ہمیں سردہ سے اپنے پاس رکھتے ہیں تو دیکھو کون کیسے ہے نا جیسے ہمیں اپنا تو پتا ہے ہم ساف سترے ہیں ہمارے دل ساف ہے اور کسی اور کا نہیں پتا ہے وہ کس میں ہے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس چیز میں بھول ہوں ہے نا تو وہ نہیں پتا تو کس طریقے سے چھو لیں کانا جی کو تو وہ مجھے پسند نہیں آئے گا کیونکہ چیز میں میرے کو بڑی دکھتے ہیں تو کانا جی کو میں بہت زیادہ سفائی سے بھی رکھتی ہوں اور ان کو رکھنا بھی چاہیے ہمارے کانا جی ہیں تو فرنٹس میرا سارا کھام ہو گیا ہے کپڑے بغیرہ بھی ڈال دیا ہے کچھن کا سارا کھام ہو گیا ہے اور ہم نے ہلکا فل کا ناستہ کیا ہے فرنٹس اب میں وہیں پر جا کے جو کچھ ہو کا کریں گے کیونکہ اپنے اس کے بعد میں اپنی ممے گھر بھی جاؤں گی تو وہاں پر تو ملے گئی کچھ نہ کچھ میں تو بنائیں گے تو فرنٹس یہ دکھو میں نے اس میں سٹول لے لیا ہے اس اس تھیلے میں کیونکہ سام کے ہمیں پہ وہاں پر ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور سواستی کو میں نے اندر سے گرم ٹی شیٹ منا دی ہے اور ایک ٹی شیٹ ایک ہاں گرم جیکٹ لے لیتی گرم جیکٹ نہیں جیکٹ لے لیتی ہوں تاکہ اس کو دکھت نہ ہو پھر میں نکلتی ہوں ٹھیک ہے واقعا 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 رسول ٹھیک 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 موسیقی 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 ہے اور یہ ہم سے بات کر رہی تھی یعنی کہ میرے سے اور ساتھ میں بچے بھی تھے نا اس کے وجہ سے ہم نے رکھا کر لیا تھا نہیں تو جاتا دور تو نہیں تھا بچے پریشان ہو جاتے اور پھر لیٹ ہو جاتا کیونکہ ایک ٹائم ٹیول ہوتا ہے اور اب آ گئے ہیں ہم گردوارے تو فرنٹ یہاں پر آکے مجھے بہت اچھا لگا بہت جاگتا کیونکہ فرنٹ یہ نا میں نے یہی سے میں نے 11-12 ہیم سے کر رکھی ہے جب میں دس بھی پاس ہو گئی تھے نا دوسرے سکول میں تو یہ اسی سکول میں میں نے یہ سکول بھی ہے اور گردوارہ آگے گردوارہ ہے اور پیچھے سکول ہے تو یہ دیکھو نہرہ موم بھی سوٹ کر رہی تھی اور اب ہم جائیں گے گردوارے میں اور یہ دیکھو کافی چیزیں ہیں اب چینج ہو گئی ہیں یہ چینج ہو گئی ہے پانی وغیرہ پہلے نہیں تھا پہلے صرف پہلے جیسے یہ لگارک ہے نا اس طریقے سے تھا اور اوپر اتنا اچھا لگ رہا تھا اور جا ہم گئے تھے نا فرنس تو بہت کم لوگ تھے بلکل کھا لی تھا گردوارہ کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے دو 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 بج رہے تھے دو کیونکہ گھر سے فرنس نکلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور بس وغیرہ نا اور ایک سا وغیرہ میں لیٹ ہو جاتا ہے اگر ٹھیک ٹائم پہ نکل جاتے تو کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھو پہلے ہم یہاں پر آتے تھے کرتن اور کچھ بھی ہوتا تھا نا اور یہ دیکھیں میں آئی ہوا پر اور سب سے پہلے تو میرے دان پیٹی میں ہم نے جو بھی چڑھاتے ہیں وہ چڑھایا ہے اور پھر اس کے بعد میں مٹھا ٹیک لوں گی بھائی گروہ جی سب پہ کرپا کرے اور گروہ نانک جنتی تھی اس دن بہت بڑا مانتے ہیں گروہ جو سیکھ ہوتے ہیں نا ان کے گیار ہوئے گروہ تھے وہ تو بہت زیادہ مانتے ہیں اور جہاں پڑھتے تھے نا تو پنجابی تو نہیں تھی بٹ جنہ نولیج کی ہوتی ہے نا گروہ دوارے کے بارے میں یا سیکھ کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو تو ان کے وہ بکس وغیرہ دیتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے ہندی میں لکھا رہا تھا اور جو اس کو پنجابی آتی تھی وہ پنجابی میں بھی کر سکتے تھے اور یہ دیکھو فرینڈز ہم لوگ بیٹھے ہیں گروہ دوارے میں میری سیسٹر بھی بیٹھے ہوئی تھی یہ دیکھو وہ بھی شوٹ کر رہی تھی اور یہ نائرہ ہی کھیل رہی ہے یہاں پر تو بہت اچھا لگ رہا تھا ایک کھلا کھلا سا ایریا تھا نا اور اچھا لگ رہا تھا مجھے یہاں پر آکے بہت خوشی ملی جو فرینڈز ہم بھی ہم گروہ دوارے میں بیٹھے ہیں یہ دیکھو اور یہ میری سیسٹر ہے نائرہ موم تو ہم لوگ بھی یہاں پر مدفہ ٹیک رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر بھیڑنا بہت کام ہے ازبار یہ دیکھئے ہیں فرینڈز ہی ہے نا پر دوشن بغیرہ کو جیسے ہی ہے یہاں پر اور بہت اچھا ہے یہ فرینڈز یہ یہاں پر آکے نا میری پرانی یادیں بہت زیادہ نہیں ہوگئی جو میں سکول میں تھی نا تو یہی تھا میرے سکول تو یہاں پر جب بھی بھی کوئی پارٹ وغیرہ ہوتا تھا یہ کرتن ہوتا تھا نا تو سبی بچوں کو یہاں پر بلاتے تھے اور پرشاد وغیرہ باتتے تھے یہاں پر ہوتا تھا یہاں پر کوئی منا نہیں ہو ویڈیو دیو کیا نا اور وہ دفو گھڑوارہ کتنا اچھا سگاہ رکھا ہے اور یہی نائرہ پیاری سی ادھرہو ساسو پریشا بلو ہیلو تو بولو اب سارے ناراض ہو جائیں گے پریشا سے پریشا نے ہیلو نہیں بولا ہیلو بولو بلو کیسے ہو کیسے ہو میرے پاپا نہیں آئے میرے پاپا نہیں آئے اور میں آئی ہوں جے جے کرنے آج میں جے جے کرنے آپ کی سیسٹر کھا ہے ہی سیسٹر کھا ہے چھتا خوشی دیری کھا ہے گئی کہاں گئی 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 موسیقی 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 تھی نا تو یہاں ہی پر پریئر ہوتی تھی اور کافی نا گراؤنڈ بھی چینج ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم فرنڈ سے دیسے کی یہ بھی چینج ہو گیا ہے پہلے یہاں پر مٹی کا تھا یہاں پر پورے میں فرس وغیرہ ہو گئی ہے اور سواستک آگئے یہ دیکھو اپنے سوس وغیرہ پہننے کے لئے اور یہ پورا گراؤنڈ ہے یہ دیکھو پورے میں ابھی تو کبارہ ہو رکھا ہے اور پورا گراؤنڈ بہت اچھے سے بن گیا ہے تو ہم نے کر لیا ہے لنگر کھا لیا ہے اور سواستک بھی دیکھو بھاگ رہا ہے نائرہ کے پیچھے تو سواستک بہت اچھے لگتی ہے نائرہ کیونکہ بہت کیوٹی کیوٹ باتیں کرتی ہے نا بہت پیاری ہے تو فرنڈ سے دیکھو لگ بک فرنڈز ختم ہی ہو گیا تھا لگ بک جاتا لوگ نہ جو لوگ نہیں پتا تھا وہ ہی آ رہے تھے ہم بھی بہت لیٹ پہنچے تھے تو یہ دیکھو بس ہو گیا ہے اور اپنا فرنڈز جو جو لوگ سوری جو لوگ بوری ہوں یہ یہاں پر تھوڑا تھوڑا پرشاہات بھی دے رہے تھے جس کو گھر میں لے جانا ہوتا ہے وہ بھی لے رہے تھے تو ہم نے تو نہیں لیا کیونکہ من پس کوئی بھی وہ نہیں تھا اور اب آگئے ہیں ہم لوگ یہاں پر اپنی ممی کے گھر تو فرنڈز ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے جورو بتانا